تو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم سروائیو کرنے والے ہیں ایک ایسے آئیلنڈ پر جہاں پر دور دور تک پانی ہی پانی ہے اور ہمیں سروائیو کرنے ہیں پورے ہنڈرڈ ایز وہ بھی ایک ہارڈکور ورلڈ میں جہاں پر ایک چھوٹی سی گلتی بھی میری جان لے سکتی ہے تو ان ہنڈرڈ ایز میں مجھے تین امپورٹنٹ چیزیں کرنی ہیں سب سے پہلے تو مجھے اپنے لئے ایک پیار سا گھر بنانا ہے دوسرا مجھے اپنے لئے فول نیدر ایڈ کا آرمر بنانا ہے اور آخر میں مجھے اینڈر ریگن کو بھی ختم کرنا ہے تو کیا میں سروائیو کر پاؤں گا اس آئیلنڈ پر جاننے کے لئے آپ کو بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا میری اس جرنی میں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اپنی اس جرنی کو تو گائز ڈے ون کو میں سپون ہوا ایک ایسے آئیلنڈ پر جہاں پر ایک پیٹ کے علاوہ چاروں طرف پانی ہی پانی تھا تو سب سے پہلے تو میں نے اپنے لئے یہ وود کولیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیا اور پھر میں نے اپنے لئے کچھ بیسیک ٹولز بنائے کیونکہ میرے آئیلنڈ پر ایک ہی ٹی تھا اس لئے میں نے لیز کو توڑنا سٹارٹ کر دیا جس سے مجھے کچھ سیپلنگز ملی اور پھر میں نے ان سیپلنگز کو بھی پلانٹ کر دیا سیپلنگز کو پلانٹ کرنے بعد میں نے گراس کو ہٹانا سٹار کر دیا جس سے مجھے کچھ سیڈز ملے اور پھر میں نے ان سیڈز کو بھی پلانٹ کر دیا کیونکہ میرے پاس فوڈ کی بہت زیادہ کمی تھی اس لیے میں اوشن میں گیا اور وہاں پر جا کے میں نے کافی زیادہ فشیز کو مارا اور کافی زیادہ فوڈ کولیکٹ کیا فشیز کو مارتے مارتے رات ہوگی تو میں جلدی سے اپنے آئیلنڈ پر گیا اور وہاں پر جا کے میں نے دیکھا کہ میرے کچھ ٹریز بھی گرو ہو چکے تھے اس لیے میں نے تھوڈی سی وڈ کولیکٹ کی اور اب کیونکہ میں سو نہیں سکتا تھا اس لیے میں نے ڈگ ڈاؤن کرنا سٹارٹ کر دیا اور سوچا کہ تھوڈی زیادہ مائننگ کر لی جائے مائننگ کرتے ہوئے مجھے کچھ کول ملا تو میں نے اس کول کو مائن کر لیا کول کو مائن کرتے وقت مجھے وہاں پر ایک کریپر ملا جو کہ بس بلاسٹ ہونے ہی والا تھا لیکن میں نے اسے جلدی سے مار دیا اس کے بعد میں نے اپنے ٹولز کو سٹون میں اپگریٹ کیا اور ڈگ ڈاؤن کرنا سٹارٹ کر دیا تب ہی مجھے کچھ آئرن ملا تو میں نے اس آئرن کو بھی جلدی سے مائن کر لیا آئرن کو مائن کرنے کے بعد میں نے اپنے لیے فرنس بنائیا اور پھر مجھے جتنا بھی آئرن ملا تھا میں نے اس سارے آئرن کو سمیلٹ ہونے کے لیے رکھ دیا آئرن کو سمیلٹ کرنے کے بعد میں نے اپنی پیکیکس کو آئرن میں اپگریڈ کیا اور پھر میں نے دوبار سے اپنی مائننگ کو کانٹینیو کر دیا تھوڑی ہی دیر مائننگ کرنے کے بعد مجھے کچھ اور آئرن ملا تو میں نے اس آئرن کو بھی کولیکٹ کر لیا اور اس کے بعد میں مائننگ کر ہی رہا تھا اور تب ہی مجھے کچھ گولڈ دکھائے دیا تو میں نے اس گولڈ کو بھی جلدی سے کولیکٹ کر لیا اس کے بعد مجھے جتنا بھی آئرن اور گولڈ ملے تھا میں نے اس سب کو سمیلٹ کرنے کے لئے رکھ دیا کیونکہ میرے پاس آئرن کی تھوڑی کمی تھی اس لئے میں نے اپنا آدھا آرمر گولڈ کا بنا لیا اور آدھا آرمر آئرن کا اور اب گائز فائنلی ہمارا آرمر بھی کمپلیٹ ہو چکا تھا تو اس کے بعد میں نے اپنے فوڈ کو سمیلٹ کر لیا اور اس کے بعد میں نے ڈائیمنڈ کو مائن کرنے کے لئے ڈگ ڈاؤن کرنا سٹارٹ کر دیا کافی زیادہ نیچے آنے کے بعد میں نے ڈائیمنڈ کی مائننگ سٹارٹ کر دی اور تب ہی مجھے لگا کہ ڈیپ سیٹ کو توڑنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اس لئے میں نے اپنا کرافٹنگ ڈیبل رکھا اور جلدی سے میں نے کچھ ٹراب ڈورز بنائے اور پھر میں نے ٹراب ڈورز لگا کر ون بلوک کی مائننگ کرنا سٹارٹ کر دی تھوڑی ہی دیر مائننگ کرنے کے بعد مجھے کچھ ڈائیمنڈ ملے تو میں نے ان ڈائیمنڈ کو جلدی سے کلیکٹ کر لیا اس کے بعد میں نے ڈے 4 سے ڈے 7 تک اپنی ڈائیمنڈ کی مائننگ کو کانٹینیو رکھا اور تب ہی مجھے کافی زیادہ ڈائیمنڈ ملے اور اب گائز فائنلی ہمارے پاس 16 ڈائیمنڈ ہو چکے تھے لیکن ابھی بھی یہ کافی زیادہ کم تھے کیونکہ ان سے ہمارا آرمر کرافٹ نہیں ہو سکتا تھا ڈائیمنڈ کی مائننگ کرتے ہوئے مجھے ایک کیو ملی جس کو میں نے ایکسپلور کرنا سٹارٹ کیا کیو کو ایکسپلور کرتے ہوئے مجھے وہاں پر ایک سکیلٹر ملا جس کو میں نے اپنی سوڑ سے مار دیا تھوڑی ہی دیر ایکسپلور کرنے بعد مجھے وہاں پر ایک لاوہ کا پول ملا اور اس کے ساتھ ہی کچھ اپسیڈینز بھی تھے اس لئے میں نے اپنے لئے ایک ڈائیمنڈ کی پیکیکس کرافٹ کی اور پھر میں نے اپسیڈینز کو مائن کرنا سٹارٹ کر دیا اپسیڈینز کو مائن کرنے بعد میں نے دوبار سے کیو کو ایکسپلور کرنا سٹارٹ کر دیا اور تب ہی مجھے ایک مائنشافٹ ملی مائنشافٹ میں جانے بعد وہاں پر مجھے کچھ لاوہ ملا تو میں نے اسے اپنی بکٹ کولیکٹ کر لیا اس کے بعد میں نے مائنشافٹ سے سٹرنگ کو کولیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تاکہ میں اپنا بیڈ بھی بنا سکوں اور پھر مائنشافٹ کو ایکسپلور کرتے ہوئے مجھے کچھ زومبیز ملے تو میں نے ان زومبیز کو بھی جلدی سے مار دیا اس کے بعد میں نے دوبار سے سٹرنگ کو کلیکٹ کرنا سٹارڈ کر دیا اور تب ہی مجھ پر کچھ کیف سپائیڈر نے حملہ کر دیا جس سے کافی مشکل سے میں اپنی جان بچا کر بھاگ گیا کیف سپائیڈر سے جان بچانے مال میں نے دوبار سے مائنشافٹ کو ایکسپلور کرنا سٹارڈ کر دیا اور تب ہی مجھے کچھ ڈائیمنڈز ملے تو میں نے جلدی سے ان ڈائیمنڈز کو مائن کر لیا اس کے بعد ڈے ٹویلف کو فائنلی میں اپنے آئیلنڈ پر واپس آ گیا اور میں نے دیکھا کہ میرے سب ٹریز بھی گرو ہو چکے تھے اور جو سیڈز میں نے پلانٹ کیے تھے وہ بھی گرو ہو چکے تھے تو سب سے پہل تو میں نے اپنے لیے ایک ڈائیمنڈ کا آرمر بنائیا اور پھر میں نے اپنے لیے ایک ڈائیمنڈ کی سوڈ بنائی اور اس کے بعد میں نے کچھ چیسٹ بنا کر جتنا بھی سمان مجھے مائننگ سے ملا تھا میں نے اس سب سمان کو سٹور کروا دیا اس کے بعد میرے جتے بھی ٹریز گرو ہو چکے تھے میں نے ان سب سے وڈ کو کولیکٹ کیا اور دوبار سے ان کی سیپلنگز کو ری پلانٹ کر دیا رات ہو رہی تھی تو میں نے جلدی سے اپنے لیے بیڈ کرافٹ کیا اور پھر میں سو گیا صبح اٹھتے ہی میں نے اپنے لیے ایک بورٹ کرافٹ کی اور پھر میں نے اوشن کو ایکسپلور کرنا سٹارٹ کر دیا تھوڑی ہی دیر ایکسپلور کرنے بعد مجھے ایک شیپ ریک دکھا وہاں پر مجھے ایک چیسٹ ملی جس پہ کچھ پیپرز تھے تو میں نے ان پیپرز کو کولیکٹ کر لیا اس کے بعد میں نے دوبار سے اوشن کو ایکسپلور کرنا سٹارٹ کر دیا تھوڑی ہی دیر ایکسپلور کرنے بعد مجھے ایک اور شیپ ریکٹ ملا تو میں جلدی سے اس شیپ ریک میں گیا اور یہ شیپ ریک پچھلے سے کافی زیادہ اچھا تھا کیونکہ یہاں پر مجھے تین چیس ملی جس میں کافی زیادہ اچھا اچھا سامان مجھے ملا جس کو میں نے کولیک کر لیا اس کے بعد میں نے ایپل کھا کر اپنی بھوک مٹ آئی اور دوبار سے اوشن کو ایکسپلور کرنا سٹارٹ کر دیا تھوڑی ہی دیر ایکسپلور کرنے بعد مجھے ایک اور شیپ ریک ملا جس میں سے مجھے کچھ چیس ملی تو میں نے ان میں سے سارے سامان کو کولیک کر لیا اور یہاں پر مجھے ایک چیز نہیں ملی وہ تھی سپرس وڈ تو میں نے اس کو بھی کولیک کر لیا اس کے بعد میں نے دوبار سے ایکسپلور کرنا سٹارٹ کر دیا اور تب ہی مجھے کچھ ایسا دکھا جو ہماری جرنی کو کافی زیادہ آگے لے کا جا سکتا تھا اور وہ تھا شوگر کین تو میں نے جلدی سے اس شوگر کین کو کولیک کر لیا اور اپنے آئیلنڈ پر واپس آگیا آئیلنڈ پر واپس آگے بعد میں نے اپنے شوگر کین کو پلانٹ کر دیا اور پھر میں نے اپنے سیڈز کو دوبار سے ری پلانٹ کیا اور اپنے فارم کو بھی تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا اس کے بعد میں نے جلدی سے پورٹل بنایا اور میں چلا گیا نیدر میں نیدر میں ہمارا پورٹل کافی اچھی جگہ پر کھلا جہاں پر کوئی بھی خطرہ نہیں تھا اس لئے میں نے نیدر کو ایکسپلور کرنا سٹارٹ کر دیا ایکسپلور کرتے ہوئی مجھے کچھ گول ملا تو میں نے اس گول کو مائن کر لیا اور اس گول کے نیچے ہی کچھ نیدر کو اٹھ سے تو میں نے ان کو بھی جلدی سے مائن کر لیا اس کے بعد میں نے دوبار سے ایکسپلور کرنا سٹارٹ کر دیا اور تب ہی مجھے ایک ریڈ بائو ملی جہاں پر کچھ ہوگلنز ہے اور ان سے ہمیں کافی زیادہ لیدر مل سکتا تھا اس لئے میں جلدی سے وہاں پر گیا اور میں نے ہوگلنز کو مارنا سٹارٹ کر دیا بہت سارے ہوگلنز کو مارنے کے بعد اب میرے پاس کافی زیادہ لیدر اور فوڈ ہو چکا تھا اس لئے میں جلدی سے پورٹل کی طرف گیا اور اپنے آئیلنڈ پر واپس آ گیا واپس آنے کے بعد مجھے جتنا بھی سمان نیدر سے ملا تھا میں نے اس سب کو اپنی چیسٹ میں سٹور کر دیا اور اس کے بعد میں نے اپنے فوڈ کو سمیلٹ ہونے کے لیے رکھ دیا اب باری تھی اپنے آئیلنڈ کو تھوڑا بڑا کرنے کی اس لئے میں نے فریز کو ریموف کرنا سٹارٹ کر دیا اور اپنے آئیلنڈ کو بھی فلیڈ کرنا سٹارٹ کر دیا آئیلنڈ کو ایکسٹینڈ کرتے کرتے رات ہوگی تو میں جلدی سے جا کر سو گیا نیکس دے کو میں نے اپنے فارم پر کام کیا اور جو فارم میں نے ٹیمپریری ہی بنایا تھا میں نے اسے ریموف کر دیا اور اس کے بعد میں نے کچھ فنس لگا کر اپنے نئے فارم کی جگہ بنائی اس کے بعد میں نے کافی دیر تک اپنے فارم پر کام کیا اور میرے پاس جتنے بھی سیٹ سے میں نے انہیں بھی پلانٹ کر دیا اور پھر میرے پاس جتنی بھی سیپلنگ سی میں نے انہیں بھی پلانٹ کر دیا اس کے بعد میں نے کچھ آئیلنڈ کی پیکیکس بنائی اور پھر میں نے سٹون کی مائننگ کو سٹارٹ کر دیا کافی دیر تک سٹون کی مائننگ کرنے کے بعد اب میرے پاس کافی زیادہ سٹون کولیکٹ ہو چکا تھا تو اب باری تھی اپنے لیے ایکس بی فارم بنانے کی فائنلی گائز اب ہمارا ایکس بی فارم بھی کمپلیٹ ہو چکا تھا تو اس کے بعد میں یہاں سے باہر گیا اور پھر میں نے پانی میں جمپ لگا دیا اس کے بعد نیکس دے کو میں نے اپنے فارم پر کام کیا سب سیڈز کو ری پلانٹ کیا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے ایکس بی فارم میں کافی زیادہ موبز آ جکے تھے تو میں نے ایکس بی کولیکٹ کرنا سٹارٹ کر دی کافی دنوں تک ایکس بی کولیکٹ کرنے کے بعد اب باری تھی اپنے لیے ایک انچینٹ میں ٹیبل بنانے کی اس لئے میں نے کچھ ڈائمنز مائن کی اس کے بعد میں نیدر میں گیا اور وہاں پر جا کے میں نے کچھ لاوہ بکیٹس کولیکٹ کی اور اس کے بعد میں اپنے آئیلنڈ پر واپس آ گیا واپس آنے کے بعد میں نے جتنی بھی لاوہ بکیٹس کولیکٹ کی تھی میں نے انہیں پانی میں ڈال کر اپسیڈین بنایا اور پھر میں نے اپسیڈینز کو مائن کرنا سٹارٹ کر دیا اپسیڈینز کو کولیکٹ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اب رات ہو چکی تھی تو میں جلدی سے جا کر سو گیا نیکس دے ہوتے ہی میں نے جتنا بھی شوگر کے نبی تک کلانٹ کیا تھا میں نے اس سب کو کولیکٹ کیا اس کے بعد میرے پاس جتنا بھی لیدر تھا میں نے اسے بکس کرافٹ کی اور پھر میں نے اپنے لئے انچینٹمنٹ ٹیبل منایا انچینٹمنٹ ٹیبل بنانے کے بعد میں نے اسے ایک اچھی سی جگہ پر پلیس کیا اور اب باری تھی اس کے سائیڈ پر بکشیلز لگانے کی تو میرے پاس جتے بھی بکشیلز کرافٹ ہوا میں نے اس کے سائیڈ پر لگا دیئے بکشیلز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میرے پاس پیپر کی اور لیدھر کی کافی زیادہ کمی تھی اس لئے میں نے اپنے شگرکن کو دوبار سے پلانٹ کر دیا اس کے بعد میں نیدر میں گیا اور وہاں پر جا کے میں نے دوبار سے ہوگلینز کو مارنا سٹارٹ کر دیا کافی دیر تک ہوگلینز کو مارنے کے بعد اب میرے پاس لیدر کولیکٹ ہو چکا تھا تو میں جلدی سے واپس گیا اور واپس جا کے میں نے اپنے شگرکن کو کولیکٹ کیا اس کے بعد میں نے بکشلس بنا کر اپنے انچینٹمنٹ ٹیبل کو کمپلیٹ کیا اور اب باری تھی اپنے آرمر کو انچینٹ کرنے کی اس لئے میں نے اپنے آرمر کو ریموف کیا اور پھر میں نے اپنے آرمر کو انچینٹ کرنا سٹارٹ کیا اور جیسی میں نے اپنی چیسٹ پلیر کو انچینٹمنٹ کے لیے رکھا اور تو میں نے دیکھا کہ مجھے اس پر پروٹیکشن 4 مل گئی جو کہ کافی زیادہ امیزنگ تھی اس کے پاس میں نے اپنی لیگنگز کو بھی انچینٹ کیا جس پر مجھے پروٹیکشن 3 ملی اور پھر گائز میں نے اپنے ہیلمن کو انچینڈ کیا جس پر مجھے بلاس پروٹیکشن 4 مل رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی گائز مجھے اس کے اوپر ایکوائر فینٹی بھی ملی پھر گائز میں نے اپنے بوٹس کو انچینڈ کیا جس پر مجھے دیسٹ سرائیڈر 3 کے ساتھ پروٹیکشن 4 ملی اور پھر گائز میں نے اپنی سوڈ کو انچینڈ کیا جس پر مجھے بین آف آرثرپورٹ 4 ملی اور اس کے ساتھ ہی گائز مجھے ان بریکنگ 3 بھی مل گئی اس کے بعد گائز میں نے اپنی پیکیکس کو انچینٹ کیا جس پر گائز مجھے کافی زیادہ امیزنگ انچینٹ میٹس ملی وہ تھی گائز ان بریکنگ 3 اور ایفیشنسی 4 جو کہ گائز میرے لیے کافی زیادہ امیزنگ تھی آرمر کو انچینٹ کرنے کے بعد اب باری تھی اپنے لیے ایک پیارا سا گھر بنانے کی اس نے میرے آئیلنڈ پر جتنے بھی ٹریز گرو ہو چکے تھے میں نے ان سب سے وڈ کو کلیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا وڈ کو کلیٹ کرنے کے بعد میرے آئیلنڈ پر جہاں جہاں پر بھی سینڈ تھی میں نے وہاں پر بھی ڈرٹ لگائی اور اپنے آئیلنڈ کو بلکل اچھی طرح سے فلیٹ کیا اور اس کے بعد میں نے اپنا گھر بنانا سٹارٹ کر دیا موسیقا 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 فائنلی گائز دے 45 کو ہمارا یہ بیوٹی فل سا ہاؤس تیار ہو چکا تھا اور گائز دیکھنے میں بھی یہ کافی زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور اب گائز باری تھی اپنے آرمر کو نیدہ رائٹ میں کنوائر کرنے کی اس لئے میں جلدی سے نیدھر میں گیا اور نیدھر میں جا کے میں نے نیدھر رائٹ کی مائننگ سٹارٹ کر دی کافی دیر تک مائننگ کرنے کے بعد بھی گائز مجھے کوئی انشین ڈیبریس نہیں ملا لیکن گائز میں نے پھر بھی اپنی مائننگ کو کانٹینیو رکھا اور تب ہی مجھے ملا میرا پہلا انشین ڈیبریس جس کو گائز دے کر میں کافی زیادہ خوش ہوا اور پھر گائز میں نے اس کے سائیڈ والے بلوکس کو بھی ہٹا کر دیکھا لیکن یہ بالکل اکیلا تھا تو میں نے اسے جلدی سے مائن کیا اور اب گائز فائنلی ہمارے پاس ہمارا پہلا انشین ڈیبریس آ چکا تھا کافی دیروں تک میں نے اپنی انشین ڈیبریس کی مائننگ کو کانٹینیو رکھا اور اب گائز فائنلی دے سکسٹی ون کو مائننگ کرتے ہوئے مجھے دو انشین ڈیبریس اور ملے جن کو گائز میں نے کولیکٹ کیا اور اب گائز فائنلی میرے پاس سکسٹین انشین ڈیبریس ہو چکے تھے جن سے میں اپنے آرمر کو نیدھر آئٹ میں کنورٹ کر سکتا تھا اس لئے میں جلدی سے اپنے پورٹل کی طرف آیا اور اپنے آئیلنڈ پر واپس چلا گیا آئیلنڈ پر واپس جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ رات ہو رہی ہے تو میں جا کر سو گیا نیکس ڈے ہوتے ہی گائز میں نے اپنی نیدھر آئٹ انگرز کرافٹ کی اور اب باری تھی اپنے آرمر کو نیدھر آئٹ میں اپگریڈ کرنے کی اس لئے میں اپنے سمیتھنگ ٹیبل پر گیا اور وہاں پر جا کے میں نے اپنے آرمر کو ریموف کیا اور پھر میں نے اپنے آرمر کو اپگریڈ کرنا سٹارٹ کر دیا اپنے سارے آرمر کو اپگریڈ کرنے کے بعد میں نے اسے ایک ویپ کیا اور اب گائز فائنلی ہمارا نیدھر آئٹ کا آرمر کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اب گائز یہ دیکھنے میں بھی کافی زیادہ اچھا لارا تھا اور گائز ہم کافی زیادہ پاور فور ہو چکے تھے اور اب گائز مجھے لگ رہا تھا کہ اینڈر دریگن کو ختم کرنے کا بھی ٹائم آ چکا ہے اس لئے گائز سب سے پہل تو میں نے اپنے فارم پر کام کیا اور پھر میں نے سیڈز کو ری پلانٹ کیا اس کے بعد میں نے اپنے لیے بریڈ کرافٹ کی اور پھر میں پاس جتنے بھی سیڈز سے میں نے انہیں چیسٹ میں سٹور کر دیا یہ سب کرنے کے بعد میں اپنے پورٹل میں گیا تاکہ میں جلدی سے نیذر فورٹرس دھوند سکوں نیذر فورٹرس دھوندے دھوندے کافی زیادہ دن بیٹھ گئے تھے اور اب گائز فائنلی دے سیونٹی کو مجھے ملا میرا پہلا نیذر فورٹرس اور گائز یہ دیکھنے میں بھی کافی زیادہ بڑا لگ رہا تھا اس لئے میں جلدی سے نیذر فورٹرس میں چلا گیا فورٹرس میں جانے کے بعد میں نے اسے ایکسپلور کرنا سٹارٹ کر دیا اور تب ہی گائز مجھے وہاں پر کچھ نیذر وارٹس ملے تو میں نے انہیں جلدی سے کولیکٹ کر لیا اور پھر میں نے سول سینڈ کو بھی کولیکٹ کر لیا تاکہ میں اسے اوور ورل میں بھی گروہ کر سکوں اس کے بعد میں نے دوبار سے فورٹرس کو ایکسپلور کرنا سٹارٹ کر دیا اور تب ہی مجھے وہاں پر کچھ ویدر سکیلٹرز ملے اور وہاں پر ایک بلیز بھی تھا ویدر سکیلٹرز نے مجھ پر کافی زیادہ اٹیک کیا لیکن فائنلی میں نے انہیں بھی مار دیا اس کے بعد میں بلیز کے پاس گیا اور اسے بھی جا کر میں نے مار دیا بلیز کو مارنے کے بعد مجھے ایک چسٹ ملی جس میں مجھے ایک سیڈل ملی اسے میں نے کولیکٹ کر لیا اس کے علاوہ گائز اس میں کچھ بھی خاص سامان نہیں تھا اس لئے میں نے ادھر ہی چھوڑ دیا اور میں نے دوبار سے فورٹرس کو ایکسپلور کرنا سٹارٹ کر دیا تھوڑا ہی آگے جانے کے بعد مجھے کچھ اور بلیز ملے تو میں نے ان کو بھی مار کر بلیز روڈ کولیکٹ کر لی کافی زیادہ بلیز روڈ کولیکٹ کرنے کے بعد میں فورٹرس سے باہر آ گیا اور تب ہی مجھے ملا ایک کریمسن فوریسٹ وہاں پر جا کے میں نے بوٹ بنائی اور اینڈر مینز کو ان میں بٹھا کر مارنا سٹارٹ کر دیا ایک اینڈر مین کو مارنے کے لیے میں نے بوٹ رکھی لیکن وہ بوٹ میں بیٹ ہی نہیں رہا تھا اس لئے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اس نے مجھ پر اٹیک کیا لیکن میں نے اسے جیسے ہی سوڑ ماری تو وہ بوٹ میں بیٹ کیا جس کے بعد میں نے اسے بھی مار دیا اب گئیس فائنلی میرے پاس اینڈر پرل اور بلیز روڈ دونوں ہی تھی اس لئے میں جلدی سے اپنے پورٹل کی طرف واپس آ گیا واپس آنے کے بعد میری جتنی بھی بیٹ برو ہو چکی تھی میں نے اس سب کو کولیکٹ کیا اور پھر میں نے اس کے سیڈز کو دوبارہ سے ری پلانٹ کر دیا اس کے بعد میں نے اپنے لیے بریڈ کرافٹ کی تاکہ مجھے فوڈ کی کوئی بھی کمی نہ ہو اس کے بعد میں کرافٹنگ ٹیبل پر گیا اور وہاں پر جا کے میں نے کافی زیادہ بلیز پاودر بنایا بلیز پاودر بنانے کے بعد میں نے اپنی اینڈر پرل کو بھی کرافٹنگ ٹیبل پر رکھ کر کافی زیادہ آئی او فینڈر بنا لی آئی او فینڈر کرافٹ کرنے کے بعد میں نے اسے تھرو کیا اور میں نے دیکھا کہ وہ میرے پورٹل کے پیچھے کی طرف ہی شارہ کر رہی تھی اور اچھا تھا کہ یہ ٹوٹی بھی نہیں کیونکہ گایس میرے پاس پہلے ہی آئی او فینڈر کافی زیادہ کم تھی اس لئے میں نے اپنی بوٹ کو رکھا اور جلدی سے میں چلا گیا سٹرونگ ہول کو دھوننے کے لیے کافی دنوں تک سٹرونگ ہول کو دھوننے کے بعد اب گایس فائنلی مجھے سٹرونگ ہول کی لوکیشن بھی مل چکی تھی اس لئے میں نے جلدی سے ڈک ڈاؤن کرنا سٹارٹ کیا اور اب گایس فائنلی میں سٹرونگ ہول میں پہنچ چکا تھا اس لئے میں نے جلدی سے پورٹل روم کو فائنڈ کرنا سٹارٹ کر دیا پورٹل روم کو فائنڈ کرتے ہوئی مجھے وہاں پر ایک چیسٹ ملی جس میں سے مجھے کچھ خاص سمان تو نہیں ملا لیکن میں نے جیسی اس کے آگے والے دور کو اوپن کیا تو وہاں پر کافی زیادہ زومبیز تھے جن کو میں نے مار دیا ایسا تو گایس میں ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اتنے دیروں تک ڈھونڈنے کے بعد بھی مجھے پورٹل روم نہیں ملا تھا اور اب تو گایس مجھے ایسا لارا تھا کہ شاید اس ٹرونگ ہول میں پورٹل روم ہے ہی نہیں لیکن گایس پھر بھی میں نے اپنی تلاش جاری رکھی اور تب بھی گایس اتنے دیروں تک ڈھونڈنے کے بعد فائنلی مجھے پورٹل روم مل چکا تھا اس لئے میں جلدی سے سلور فش کے سپونر کو توڑا اور انہیں مار دیا اس کے بعد گایس میں نے سب سلور فش کو مارنے کے بعد جلدی سے پورٹل پر گیا اور وہاں پر گایس جا کے میں نے دیکھا کہ پہلے سے وہاں پر تین ایو فینڈر لگی ہوئی تھی اس لئے میں نے اپنی ایو فینڈر کو نکالا اور جلدی سے ایک ایک فریم کے اندر ایو فینڈر کو لگانا سٹارٹ کر دیا لاسٹ والی آئی آف اینڈر کو لگانے کے بعد اب گائز فائنلی ہمارا پورٹل سٹارٹ ہو چکا تھا اور اب گائز فائنلی باری تھی اینڈر ریگن کو جا کر ختم کرنے کی اس لئے میں نے اپنی سوڈ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور جلدی سے پورٹل میں چلا گیا اینڈ میں جانے کے بعد میں نے اوپر کی طرف ڈیک کرنا سٹارٹ کر دیا اوپر آکے میں نے دیکھا اینڈر ریگن کو جو اپنے پر پھیلائے ہوئے اڑا تھا اور اب میرے خیال سے اس کی موت آ چکی تھی تو یہی سے شروع ہوتی ہے میری اور اینڈر ریگن کی فائٹ موسیقی 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 موسیقی